لاہور کی آبادی میں سالانہ دو اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہونے لگا وفاقی ادارہ شماریات نے آبادی بڑھنے کا انکشاف کر دیا جلال لاہور کی آبادی میں ایک کروڑ تیس لاکھ چار ہزار ایک سو پینٹس افراد کا اضافہ ہوا کینٹ میں مکینوں کی تعداد چھ لاکھ پچاس ہزار تین سو اٹھانوے تحصیل سٹی میں آبادی اکتالیس لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پینٹس اٹھ جبکہ کینٹونمنٹ بورڈ میں مکینوں کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار نو سو پینٹس تحصیل شالی مارکی کل آبادی چھبیس لاکھ سات ہزار نو سو دس ہو گئے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے تمام اپریشن تھیٹس مکمل فال اب پی آئی سی میں مریضوں کے محفوظ علاج کو یقینی بنایا جائے گا وزیر سہر جاوید اکٹم کی گفتگو بولے نو میں سے سات اپریشن تھیٹس کو انفیکشن آرڈٹ کے لیے آرزی بند جا گیا تھا لاہور کے دس تھانوں کو سپیشل انیشیئیٹیف پولیس ٹیشن قرار دیا دی گیا گیا جبکہ سپیشل انیشیئیٹیف تھانوں کو مختلف حیثوں میں تقسیم کیا گیا شہریوں کو فرنٹ ڈیسک سے ہی تمام راہنمائی مل جائے گی وزیٹرز کے لیے میٹنگ ایریا انویسٹیگیشن کے لیے الہیدہ ایریا بنایا جائے گا ٹاؤٹ مافیا تھانے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا لاہور کے اساتھیزہ نے کمال کر دیا ملک بھر میں پہلے نمبر پر آگے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دو ہزار بائیس کا اعلان تینوں پوزیشنز لاہوری اساتھیزہ لے گئے جی سی یو کی ڈاکٹر سیدہ سلمہ نے ملک بھر میں پہلا ایوارڈ حاصل کیا فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر کامران خالد نے دوسرا جبکہ نیسٹ کی رافیہ ممتاس نے تیسری پوزیشن سمیٹی کاؤنڈاؤن شروع جشنی آزادی میں دو دن باقی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا شہر بھر کے بازاروں میں جشنی آزادی کے حوالے سے سٹال سچ گئے بازاروں میں سبس حلالی پرچم کی بہار سٹالز پر خریداروں کا رش قومی پرچم کی قیمتوں میں سو فیصد تک اضافہ کر دیا خریداری کے لیے آئے شہریوں کے جانب سے مہگائی کا شکوا جشنی آزادی جوشو جذبے سے منانے کے لیے ایم سی ایل بی متحارک ٹاؤن ہال میں دو بڑے ساٹھ فٹ بلند جھنڈے لگا دیے گئے یومی آزادی ہوگا بیگا بیگا سا تیرہ آگست سے بارشوں کے پانچویں سپیل قیامت کا انکان کل داخل ہونے والا شمال مغربی ہاماؤں کا سلسلہ سولہ آگست تک لاہور میں رہے گا یہ سپیل کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش برسانے کا سبب بنے گا ڈی سی رافیہ حیدر کی زیر صدارت ایشیا کپ کی تیاریوں کے حوالے سے اجراس پی سی بی سیکیورٹی اور دیگر اداروں کی ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کو بیفنگ ڈی سی لاہور آفیہ حیدر نے تمام اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لیا لاہور میں ایشیا کپ کے میچ تین سے چھ سبتمبر تک کھیلے جائیں گے پنجاب اگزیمنیشن نے سکولوں کا امتحانی طریقہ کار تددیل کر دیا نیا امتحانی طریقہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک نافذل عمل ہوگا اب بچوں کا ریزلٹ کارڈ تین امتحانات پر تیار کیا جائے گا طلبہ سے فرسٹرم میٹرم اور حتمی امتحان لیا جائے گا ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ایڈیشن ایس پی مال ٹاؤن جو ہے اس کو موطل کیا جائے اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جاتے تو ہم لوگ ٹیوزڈے سے اوپیڈی کی سرفسز ہوئے وہ موطل کریں گے اور سراپہ احتجاج ہوں گے ہم احتجاج کریں گے اگر ہماری کنسرنز جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جاتے مطالبات نام آنے گئے تو پندرہ اگس سے آؤٹڈور بند کر دیں گے جی ڈی اے کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس میں دھم کی بولے جناح ہسپتال میں پولیس نے گنڈا گردی کی وزیرعالہ پولیس گردی کا نوٹس نے ایس پی اوپریشنز موڈل ٹاؤن ایس ایچو جوہر ٹاؤن کو اہدے سے ہٹانے کا مطالبہ مہکمہ سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس کی فیلڈ سٹاف کے ساتھ نائنصافی برقرار ڈائریکٹوریٹ ہسپتالوں کا عملہ ایک سال بعد بھی ڈسپیریٹی آلاؤنس سے محروم سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس نے فیلڈ سٹاف کا پچیس فیصد آلاؤنس منظور نہ کیا سوشل سیکیورٹی سٹاف فیڈریشن نے صبح بھر میں احتجاج کا اندیا دے دیا گھریلو ملازمہ ریزوانہ تشدد کیس میں پیش رفت سپیشل جی ایٹی کا سیول جج آسیم حفیس کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ سپیشل جی ایٹی نے سیول جج کو شاملے تفتیش کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد سیول جج آسیم حفیس کو طلب کیا جائے گا قتل کیسوں میں بطور اگواہ پیش نہ ہونے کا معاملہ تھانا شمالی چھاؤنی راوی روڈ کے بائیس اہلکاروں کے وارن گرفتاری جاری ایڈیشنل سیشن جج پرویز نواز نے اہلکاروں کے وارن گرفتاری جاری کیے بیٹی فاطمہ کو ماں کے پاس سے ورگلا کر لے جانے کا معاملہ بچی کو پیش نہ کرنے پر ایسے چھو تھانا گین ٹاؤن کو شوکا سنوٹی شاری ادھر دو لڑکیوں ان کی والدہ سمیت چھے افراد مبینہ طور پر غائب کرنے کا معاملہ بچیوں کی دادے شمشاد بی بی نے بازشابی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت کا کہنا پولیس کو چھے افراد کو پیش کرنے کا حکم سیر سٹی آثورٹی کو کیمرو اور سنگلز کے نقصان کا تین ماہ بعد خیال آ گیا نو ماہ واقعات میں توڑ پورٹ کے دو مقدمات تھانا ریس پورس میں درج ادھر نو ماہ کو جلاو گھیراؤ کیس کی سماعت کے لیے تین سینئر وکلا سپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر وکلا میں رانا شکیل خان، میاں پرویز حسن اور رانا زلفکار علی خان شامل وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات نتیجہ خیر ثابت ہوئی نگرہ وزیراعظم کے لیے انوار الحق کا کاکر کے نام پر اتفاق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے ایڈوائز صدر مملکت کو بھیچوا دی گریٹر اقبال پارک میں فائر ورکس کی مرکزی تقریب بارے جائزہ اجراس کمیشنر لاہور محمد علی رنڈاوہ نے صدارت کی گریٹر اقبال پارک میں تیرہ اور چودہ آگست کی درمیانی شب فائر ورکس کیا جائے گا گلبرگ اور الڈی سیٹی میں بھی آتش بازی ہوگی ڈی سی لاہور نے بھی جشنی آزادی کی تقریبات کا شیڈیول چاری کر دیا یومی آزادی پر تیرہ ہزار کولیس اہلکار ڈیوٹی سرن جام دیں گے لاہور ڈیویلیمنٹ آتھارٹی اور سی بی ڈی پنجاب کے درمیان معاہدہ تقریب میں کمیشنر اوڈی جی الڈی اے محمد علی رنڈاوہ کی شرکت معاہدے کی تقریب میں سی ای او سی بی ڈی امران امین کی شرکت سی بی ڈی پنجاب اور الڈی اے ترقیاتی اور دیگر منصوبوں پر مل کر کام کریں گے صبح کے ذری رقبوں پر ایگریکلچر انکم ٹیکس نادہ ہندہ ہو جائیں ہوشیار بورڈ آف ریوینیو نے ایگریکلچر انکم ٹیکس بسولی آن لائن کرنے کی باقاعدہ منظوری دی ادھر محکمہ انرجی کا سیبل سیکٹیریٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ سیبل سیکٹیریٹ کے تمام محکموں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا سوشل ویل فیر ٹریننگ سینٹر ٹاؤنشپ نے سمر کیمپ نگران سوبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر جعوید اکرم کی بطورے مہمانے خصوصی شرکت تقریب میں سمات سے محروم طلبہ و طالبات نے شرکت کی سوبائی وزیر ابراہی مراد نے بچوں کی جشنی آزادی کے لیے تیاریوں کو چار چاند لگا دیئے سوبائی وزیر نے بچوں میں قومی پرچم بیجز بھی تقسین کیے پولیس شہدہ غازیوں حاضر سرویس ملازمن کی ویل فیر کے لیے اقدامات کر رہی ہیں آئی جی ڈاکٹر اسمان انمرکہ پولیس فورس کی ویل فیر اقدامات بارے خصوصی پیغام بولے فورس کے ویل فیر فنڈ میں کوئی کمی نہیں آئی پہلے سے زائد اضافہ ہوا روان برس پولیس ویل فیر فنڈ میں دو سو کروڑ سیوینگ کریں گے ٹریفک پولیس کا کام امر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن سی ٹی او لاہور کا ڈی ایس پیس کو اپنی نگرانی میں کاروائی کا حکم کام امر ڈرائیونگ پر گاڑی موٹر سائیکل کو تھانو ٹریفک سیکٹرز میں بند کرنے کا حکم کام امر ڈرائیورز کی گاڑی موٹر سائیکل والدین کو بولا کر حوالے کرنے کے ہی دائیت کی طلبہ یوت فورس کے ذریعے تمام یوت لیڈرشی پروگرام کا آخری روز لاہور گیریزن یونیورسٹی ڈیفنس میں پروگرام کے نکات کیا گیا یوت لیڈرشی پروگرام لاہور گیریزن یونیورسٹی میں دو ہفتے تک جاری رہا ملک بھر سے پروگرام میں حصہ لینے والے ستر طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا ٹاؤنشپ شاہستہ پرویز ملک کے پبلک سیکٹیریٹ میں یوم آزادی کی تقریب علی پرویز ملک رمضان صدیق گھٹی اور میاں محمد سلیم کی شرکت شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے رہنماؤں کے ہمراہ یومی آزادی کا کے کٹا شہر کی مارکٹوں میں جشن آزادی کی تقریبات جاری اردو بزار میں صدر انجمن تاز جان ابو زر غفاری گوہر کے جانب سے تقریب پائیونیز بزنسمن گروپ اور اردو بزار کے عہدے دہران کی شرکت پورے بزار کو سب سہلالی جھنڈیوں اور قومی پرچم سے سجاہ دیا گیا کریم پارک رکان گرائمر سکول کی سالانہ جشنی آزادی کی تقریب پرینسپل فہیم ارشد سمیت اساتیزہ سٹاف ممبرانٹ کی تقریب میں شرکت ننے بچوں نے قومی نغموں پر شاندار پرفارمنسیز پیش کی پودر سکول آف انیبلز جوہر ٹاؤن کیمپس کی جانب سے سمر سکلز پروگرام کا اینکات کیا گیا دوسری جانب کوتھم کالیز گارڈن ٹاؤن میں چودہ اگس کی مناسبت سے تقریب ہوئی جشنی آزادی کے حوالے سے کیک کٹا گیا جشنی آزادی اور نوجوانوں کا عالمی دن گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں شاندار تقریبات کا انکات تقریری مقابلہ مصفری نمائش پینل ڈسکشن مضبون نویسی کا انکات وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیادی کی شکت ادھر یونیورسٹری آف ہوم اکنومکس میں جشنی آزادی کی تقریبات کا آغاز وائس چانسٹر فریحہ قاسمی نے افتتاہ کبوتروں کو آزاد کر کے کیا الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر احتمام جشنی آزادی کے حوالے سے تقریب ہوئی صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید کے شرکت صدر انجینئر احمد حماد رشید نے یتیم بچوں میں جھنڈے اور بیجز تقسیم کیے ادھر کومی کمیشن برائب بین المزاہی مقالمے کے زیر احتمام جشنی آزادی تقریب صدارت آج بشپ سپسٹین فرانسیس شاہ نے کی جشنی آزادی کے حوالے سے کیک بھی کٹا گیا ڈیفریچ سکول کے یوم آزادی اور سمر کیمپ کی اختتام میں تقریب سوشل ویرفیر کمپ ٹیکس ڈاؤنشپ آڈیٹوریو میں تقریب کائے نکات کیا گیا صبح وسیح ڈاکٹر جاوید اکرم نے خصوصی شرکت کی چھتروی یوم آزادی کے مناسبت سے کیک کٹا گیا